اسلام علیکم دوستو اس وقت میں ہوں نئی یورک میں اور میرے ساتھ موجود ہے محمد عارف صاحب عارف صاحب اسلام علیکم عارف صاحب جو ہیں وہ ویسے تو رہتے ہیں اریزونہ کے اندر ہیں لیکن ان کا بزنس جو ہے وہ پورے امریکہ میں پھیلا ہوا ہے اور ان کا آفس جو ہے وہ کالیفورنیا کے اندر ہے اور ڈیفرنٹ کے بزنس ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھی بزنس ہے ان کا لیکن زیادہ جو فیمس ہیں یہ وہ اپنے امیگریشن کے حوالے سے فیمس ہیں کیونکہ پچھلے 35 ایر سے یہ لوگوں کی ایک مدد کر رہے ہیں اس کے تحت تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہے جو امریکہ آتے ہیں اور ان کی جو جو ان کا تاکہ وہ لیگل ہو سکے اور لیگل وے میں پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ سکے دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے میڈ ان پاکستان آہ مومنٹ سٹارٹ کی پاکستان میں اور ابھی جو امریکہ کا میرا وزٹ ہے اس کے اندر آہ بہت سارے بزنس کمیلٹی کے لوگوں سے میں ملا ہوں تو ہم نے ایم آئی پی گروپ کیریٹ کیا ہے تو یہ ایم آئی پی گروپ آہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ایڈ ہے اس کے تو اس لحاظ سے بھی آہ ان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے میری میٹنگز کروائیں آہ آہ پینیسلیوینیا میں آہ آہ نیو یارک میں نیو جرسی میں آہ آہ لاؤس اینجلس میں لاس ویگاس میں اور اریزونا کے اندر تو فینکس کے اندر تو آہ ایک پورا بڑا زبودہ سٹور جو ہوا ہے تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے آہ تو سر سب سے پہلے فرمائیں کہ ایک بڑا اب پاکستان میں اس فرق جو حالات ہیں تو لوگ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو زیادہ بیس طریقہ کیا ہے وہ کون سے ایسا پروسس جس سے جس سے وہ کیونکہ آپ کی سپیشلٹی ہے یہ اور آپ ایک سوچل سرویس کے طور پر بھی لوگوں کو یہ مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں آپ خود بھی لوئر ہیں تو آہ تو کس طریقے سے امریکہ ہے میں سوچتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اتحالات پولٹیکل سیچویشن پاکستان میں جب پولٹیکل سیچویشن ہے وہ بہت ہی اس وقت ٹیربل ہے تو اور یہ نہ بھی ہوتی تو لوگوں کو اپنے فائننشل سٹرگل کے لیے جو ہے وہاں پر بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں تو وہ بہتر ہے کہ امریکہ کے لیے مختلف ویزوں کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں تو اب لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک ٹورس ویزے پہ ہی وہ آ سکتے ہیں یا سٹوڈنٹ ویزے پہ آ سکتے ہیں لیکن ٹورس اور سٹوڈنٹ ویزے کے علاوہ بھی بہت سارے ایوی نیوز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اس میں بزنس میں بھی کالیفائی کرتے ہیں لوگ اس میں انویسمنٹ ویزا بھی ہے اس پہ کالیفائی کرتے ہیں جو جیسے بزنس ویزا ہے ایل ون ویزا جس میں ان کے اپنے اگزسٹنگ بزنس ہیں تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں پر کوپریشن بنا کر وہ پیٹیشن فائل کروا سکتے ہیں اور کوالیفائی کر سکتے ہیں لیکل طریقے سے اور بہت سارے بزنسمنٹ جو ہیں وہ کوالیفائید ہیں but they don't know we are the one who will guide them and will tell them اچھا بہت ساروں کے پاس جو بی ون بی ٹو ویزا ہوتا ہے تو وہ بھی شفٹ کرا سکتے ہیں وہ ہاں جی وہ سیچ کروا سکتے ہیں بی ون بی ٹو پہ یہاں کے اگر وہ چاہے ہیں تو ایل ون بھی کروا سکتے ہیں انویسمنٹ ایک سمال انویسمنٹ کے لیے بھی پاکستان الیجبل ہے کیونکہ کچھ وہ کنٹری جن کی امریکہ کے ساتھ ٹریٹی ہے تو پاکستان is one of them ای ون ویزا ای ٹو ویزا ای ون وہ ہوتا ہے ٹریٹی ٹریڈر جس میں اگر امریکہ کے ساتھ آپ آرڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امریکہ ساتھ انگیج ہیں کسی سروسز میں تو اس بیس پہ ای ون کر سکتے ہیں اور ای ٹو ہوتا ہے سمال انویسمنٹ سب نہیں کر سکتے ہیں انڈیا کوالیفائی نہیں کرتا چائنا کوالیفائی نہیں کرتا پاکستان is one of the country who qualifies we should definitely teach our people that they can come with their families اسی طرح ایل ون ویزا بھی ہے ایل ون میں بھی ایسا ہی ہے اگر ان کے بزنس ہیں تو بزنس میں پورے ڈیٹیل چاہیے ہمیں اس ڈیٹیل سے ہم یاد اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ابھی رہا ہوں کوئی پندرہ بیس دن تو چھوٹے بڑی ٹریننگ تو میری بھی ہو گئی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ اس اس اسلے میں کیونکہ لوگ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں کہ اپنے پیسے ضائع نہ کر دیں تو اس لئے ہم انہیں صحیح انداز میں صحیح طریقے سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو انہیں یہاں لے کر رہیں گے لیکن میری بات سے کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم شاید لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ پاکستان چھوڑو اور امریکہ آ جاؤ ویسی بڑے لوگوں نے اپلیکیشن دے دی ہیں اس وقت ایک ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپلایا ہے تھی ان امریکہ میں کچھ خاص کریگریز ایسی ہیں خاص طوری بی 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 ٹو جس میں پاکستان سے ہوا ہے نہیں نہیں یہ غلط تاثر ہے دیکھیں پاکستان اس وقت ایک 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 بیگس پلے ہے اس میں جو کہ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن سیٹل نہیں ہونا چاہتے ہیں سیٹل کی جو انٹینشن ہے وہ ہے گرنگ کرد وہ اس کے لئے نانمکرنٹ ویزے خلال کے اللہ پر لا شوٹ ہیں آپ کو پسکتے ہیں جانب ویزا ہے اس کے بعد فرمانی ویزا ہے ایس ویزے ہیں کہ ایسے سے لے زی تک ویزے ہیں ویأی ی نام بیٹو کئی لوگوں نے انر اپنے پیچھے رب ہوتا ہے اس کے بعد فرمانی اپنے بیٹو پر آئی ایرپوت پر آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پرمنٹ توور پر ہونے رہنا چاہتے ہیں تو جو اوفیس ہے را اس نے کہا اسلام پرمانی پر توریز ہے انہوں نے کہا ہم نے سارا کچھ بیج باج دیا یہ وہ ہم یہاں آگے تو لوگوں کو یہ concept نہیں بتا کہ پاکستان سے تو وہ پیار کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جو ان کی financial suffering ہے اس کو achieve کرنے کے لیے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ وہ یہاں آئیں اور ایک proper ویزے میں آئیں اور آتے جاتے رہیں یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور پھر گھوم پھر کے چلے گئے نہیں اور اگر اور اگر آپ کو یہاں opportunities مل رہی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے تو اس میں آپ کی مشکل جو ہے حل کرنے کے لیے عارف صاحب helpful ثابت ہوں گے کہ آپ اگر یہاں یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اب لانگ ٹرم میں سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی یہاں پہ زیادہ بہتر انداز میں رہ سکتی ہے تو یہ بھی پاکستانی قدمت ہے آنیاнова توعوں گے لگا وہ اس نے منع نہیں کیا فرما لیکن میں یہ سمجھاème رہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ ویزای اور ای اور وی ویزا میں ایک رہ رہیں ہیں ایک اپنے بی meillä ویزاا ہے کیوں کہ ہم ہیں اب نمو نر ای آپ نے انداز میں بات جانا请د Thailand لیکن ایک دس دفعہ آپ جائیں دس دفعہیں بی ون بی وٹ کی طرح رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ آئے پھر دوبارہ نہیں آسکتے آپ کو گیاب دیکھنا پھر ملنے لگی لوگ تصول گرین کارڈ چاہتے ہیں نا نہیں گرین کارڈ چاہتے ہیں نا نہیں گرین کارڈ ایویچلی لیٹر اس میں ہو سکتا ہے لیکن ایل ون جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ سٹیپس ہیں اب آپ کہیں میں جاتے گرین کار لینا تو وہ پاسیبل نہیں ہے بات یہ ہے کہ سٹیپس ہیں انڈیا والے دیکھیں وہ H1B پر آتے ہیں F1 student visa پر آتے ہیں پھر وہ green card کی بھی تگو دو سیم time کر سکتے ہیں simultaneously they can apply for labor certification they get sponsored from the employer تو وہ چیز ایک الگ ہے اسی طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں پاکستان والے کہ وہ اپنا non-amigant visa لے کر آئیں لیکن educate ہوں ہم ان کو educate کرنا چاہتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ L1 visa لے کر آئیں اور یہاں بولیں ہم تو L1 دکھانے کے لیے لائیں ہم تو یہ ہی پکا سیٹر ہونا جاتے ہیں وہ deport کر دیں گے P1 V2 کا بھی ایسی ہے H1 کا بھی ایسی ہے L1 کا بھی ایسی ہے F1 کا بھی ایسی ہے سارے non-amigant visa A سے لے کے Z تک A سے Z تک visa's جاتے بھی ہیں non-amigant visa's کا intention یہ ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے لیکن واپس کوئی نہیں جاتا وہ اس visa کے مطابق رہتے ہیں اور same time میں green card کی بھی effort کر لیتے ہیں simultaneously اور مل جاتا ہے خرگیر مل جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں بات یہی ہے کہ case سمجھا دیا ہے بڑا آپ کے ساتھ انہوں نے ہمیں بڑی زبدہ ہسپوٹیلٹی دی تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ہمیں states دکھائیں ہمیں کالیفورنیا دکھایا لاس ویگاز جو ہے وہ وہاں گئے خود ہی اریزونا میں رہتے ہیں وہاں گئے اسی طرح سے نیو جرسی نیو یورک اور پینسلوینیا جو ہے وہ ہم نے لیکھا تو سر یہ تو بڑا amazing tour ہوگیا آپ کے ساتھ بڑا short time دیا آپ نے نہیں تو ہم آپ کو ساری states دکھا دیتے ہیں بلکل next time پوری اور جو رہے ہیں وہ باقی states ہم جب دیکھ لیں گے اور اس کے علاوہ شکاگو بھی بیچ میں میں جائے ہیں نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جو بھی دوست ہیں اگر آنا چاہیں تو ہماری پوری ٹیم ہے east coast اور west coast میں اور ہم تو دونوں آتوں سے welcome کرتے ہیں پاکستانیوں کو اور پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں اور ہم knowledge کے لیے ہر وقت تیار ہیں آپ کے ذریعے لوگ ہمیں contact کریں ہم ان کے ہر questions کا جو بھی technical ہے اس کو answer دیں گے جو چیز ہمیں بتا ہے بتائیں گے جو نہیں بتا ہم نے hard way سے لی ہے جو ہمیں نہیں بتا ہم ان کو investigate کر کے professional سے بتا کر کے بتائیں گے free of cost knowledge کا کوئی پیسہ نہیں ہے اچھا جو ہمارا ابھی آپ کو کیسا لگایا idea made in pakistan کا made in pakistan movement جانے شروع کی ہے دیکھیں جی ہمارے تو دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان ہے جیسے ہماری ماں ہے ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں امریکہ ہم پیار کرتے ہیں امریکہ سے کیونکہ امریکہ نے opportunity بھی جیسے باپ دیتے ہیں تو اگر ماں باپ کی divorce ہو جائے تو بچے دونوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم امریکہ سے بھی پیار کرتے ہیں پاکستان سے بھی پیار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی پرموٹ ہو وہ strong ہو فائنانشری strong ہو تو جو export ہے وہ بہت important ٹھیک ہے اسے وہاں کی local opportunity بھی نکلیں گی لوگوں کے لیے employment کی پلس export ہوگی تو وہاں کے جو businessmen ہیں وہ جب یہاں آئیں گے اور ہم ان کی products کو پرموٹ کریں گے جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں appoint کیا ہے میڈن پاکستان USA کے لیے تو ہم انشاءاللہ جو ہماری contacts ہیں business society میں associations میں سارا کوئی تو ہم پاکستانی products کو پرموٹ کریں گے دیکھیں جی پاکستانی product یہاں آنی چاہیے بیسید آتی ہیں جو بہت مشہور products ہیں وہ آتی ہیں سب جانتے ہیں لیکن جو نہیں آئیں وہ آنی چاہیے size بڑھنا چاہیے پاکستان میں quality product کی بڑھنی چاہیے جتنی product پاکستان کے export ہوگی quality بہتر ہوگی اتنا وہاں business بڑھے گا ایک تو ڈالر وہاں جائے گا دوسرا جب ان کے پاس orders ہوں گے زیادہ تو وہاں industry بڑھے گی لوگوں کو روزگار پاکستان میں ملے گا دوسرا export of services جو کہ بہت important اب جو ہے technology کا دور ہے اب ضرور نہیں کہ product اب بیچے اب تو technology کا دور ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے freelancers جو ہے کام کر رہے ہیں اور ازا service دے رہے ہیں اور وہ بڑا زبدست business ہے اور شاید وہ product سے اوپر جا رہا ہے اس وقت اسی طرح export of human resource ہے پیدا کر سکے کہ جو پوری دنیا پاکستان کا نامراشن کرے ہمارے جو youth ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے پاکستان میں جو ہمارے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں وہ کسی سے کم نہیں ہے لیکن صرف یہ ہے کہ ان کو ایک بہت honest guideline کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہاں پر amazon کا سسرا گیا یہ گیا جی وہ ان کو excited کر دے یوں کر لیں گے school کھولیے college کھولیے وہاں پہ support کرے تاکہ وہاں کی جو IT ہے وہ progress کرے software development house ہوں جیسے انڈیا میں ہیں انڈیا میں کیا ہے government support کرتی ہے youth تو ان کی بھی normal ہے جیسے ہماری تو ان سے بہتر ہے اور struggling کرتی اور excited ہے اب artificial intelligence کا future ہے تو ہم ہی چاہیے ہم اپنی youth کو artificial intelligence کی جو talented لوگ ہیں پاکستان میں within پاکستان یا ان کو باہر export جیسے آپ نے کہا کریں ان کو all the way help کریں ان کو job تک لگوائیں ان کو پورا بتائیں سارا concept ان کے legal status سے لے کر ان کے رہائش سے لے کر ہمیں پورا talented way میں ان کو handle کرنا ہمیں ان کو بیچ میں نہیں چھوڑنا جیسے لگ گیا امریکہ چلے گئے بس کامیاب ہوگئے ایسے نہیں ہمیں انگلی پکڑ کے ان کو پورا job تک لگوانا ہے یہاں پر بھی اتنی آسان نہیں ہے لائف یہاں پر بھی tough ہے اور اس میں انشاءاللہ کو پوری سپورٹ رہ گی آری صاحب بس آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور last میسیج دینا چاہیں بس میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دیکھ دل دکھتا ہے پاکستانیوں کے حالات دیکھ پاکستان کے حالات دیکھ مجھے لگتا کہ پاکستان میں پیدا ہونا ایسا لگتا ہے جیسے سزا ہے ان کے لئے کیونکہ دنیا میں سارے کنٹریز میں لوگ پراؤگرس کر رہے ہیں انڈیا میں ایک نورمل آدمی پراؤگرس کر رہے کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پبلک ایسے سوچتی ہے جیسے ان کے بچے ہیں ہمارے وہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے دل سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کو اپرچنیٹی نہیں دی جاری تو اس لیے ہم پاکستان چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو کسی بھی طریقے سے help چاہتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں کرنے کو تیار ہیں سنسیریٹی کے ساتھ ریضوان جعفر کے ریفرنس سے ہمیں کانٹیک کریں چاہے وہ امریکہ میں ہوں یا پاکستان میں جو گائیڈلائن چاہیے فری آف 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 آف